کیا آپ نے اپنے نیگٹیو لاؤس کو ڈسکور کیا؟ کس طرح سے آپ اپنے لاؤس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے نقصان کو کم کریں؟ یعنی کہ اپنے نقصان کو جانیں اس کی گہرائی جانیں اور اس کے بعد آسانی سے اپنے کاروبار میں، کمپنی میں، بزنس میں، آرگنائزیشن میں نقصان سے فائدہ اٹھائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ نقصان کو، آپ نقصان سے آپ نقصان میں رہتے ہیں، بچتے ہیں، جانتے ہیں ویلکم بیک ٹو کر احمد شو ہیر آئیم آویہ تارک، موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسلڈنٹ اینڈ لائف کوچ آج کا سیشن، لائف چینجنگ سیشن ہے اس کی وجہ، جب میں نے آپ کے ساتھ اس سے پچھلا سیشن شیئر کیا ڈسکور پوزیٹیو لاؤس، میرا پاپولر سیشن ہے آپ وہ بھی واش کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی میں نے بریف سٹڈی، نئی سٹڈی، نئی ریسرچ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے بہ آسانی ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے نیگٹیو لاؤس کو جانیں نیگٹیو لاؤس کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں نقصان کس طرح سے اس کا سامنا کریں کیونکہ جیسے ہی نقصان آتا ہے وہی سے ہمارے سامنے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں ہرڈلز، پرشانی، انزائیٹی، ڈپریشن بہت ساری بیماریاں لے کے آتا ہے لاؤس اس سے کیسے بچیں؟ دو سٹیپ شیئر کروں گا کیا آپ سننا چاہیں گے؟ ہیلو نمبر وان سٹیپ کس طرح سے لاؤس سے بچیں؟ یعنی لاؤس کو ڈسکور کس طرح سے کریں؟ نیگٹیو لاؤس کو جیسے ہی آپ نے لاؤس کو ڈسکور کیا اپنے کاروبار میں آسانی سے آپ پوزیٹیو لاؤس تک پہنچ جائیں گے یعنی کہ آپ اپنے لاؤس کو ختم کریں گے جیسے ہی لاؤس ختم ہوگا وہیں سے ہم گروت میں آ جائیں گے کس طرح سے آئیں گے؟ نمبر وان سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ ہمارا لاؤس کو ڈسکور کرنا نیگٹیو لاؤس جو کہ کہتا ہے کہ ہمارا فوکس نہ کرنا یعنی کہ فوکس کرنا لیکن شارپ فوکس نہ کرنا یہ شارپ فوکس کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اپنے فوکس کو شارپ کریں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا مزید اس سٹیپ کو آگے بڑھاتے ہیں شارپ فوکس کیا ہے؟ کس طرح سے ہم فوکس کریں اپنے بزنس پر اپنے کاروبار پر جس سے ہمیں لاؤس کام ہو نمبر وان سٹیپ سے جانتے ہیں نمبر وان سٹیپ کہتا ہے کہ شارپ فوکس کے لیے آپ کو اپنے لاؤس کو نقصان کو کم کرنے کے لیے آپ کو ریڈ کرنا ہوگا ریڈ؟ کتاب پڑھنا میرا ہر سیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے ہر سیشن میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کیا ہے ریڈ 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 جب تک ہم ریڈ نہیں کریں گے ہم اپنے فیوچر کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے یعنی کہ ہم فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے فیوچر میں تصور نہیں کر پائیں گے امیاجن نہیں کر پائیں گے اگر ہم ریڈ کریں گے تو بہ آسانی ہم اپنے فیوچر کو جان لیں گے یعنی کہ جیسے ہی ہم ریڈ کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو جانتے ہیں اپنے لاؤس کو جانتے ہیں اپنے نیگٹیو لاؤس کو پہچانتے ہیں ریڈ کرنا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے کوئی شک نہیں اب بہت آسانی آ چکی ہے نئی سٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ پلے سٹور سے آڈیو بک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہوں گا کہ لنک ڈسکرپشن ہے نہیں 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 کوئی لنک ڈسکرپشن میں نہیں ہے آپ آڈیو بک پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پی ڈی ایف یعنی کہ آپ گوگل کا سہارا لے سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ کو وہاں پر بھی یوٹیوب پر بھی آپ کو آڈیو بکس مل جائیں گی بہت سمپل ہے ہمارا کوئی بھی گام کرتے بھی ڈرائیف کرتے بھی ہم ڈیزی ہیں یا ہم فری ہیں آڈیو بک سن کر بہت آسانی ہم اپنے نیگٹیو لاؤس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے نیگٹیو لاؤس کو دو سٹیپس میں ضرور ڈیفائن اور اسے پہچانا ہوگا نمبر وان سٹیپ شارپ فوکس نمبر ٹو سٹیپ ریڈ بہت آسان ہے اسی طرح سے مجھے دیئے اجازت اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں اگلی وڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی نئے سیشن کے ساتھ اللہ حافظ